اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو آج کا ایک بہت پیارا عمل جو پہلے آپ نے کبھی کسی سے بھی سنا نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا تو کی لیکن کبول کیوں نہ ہوئے تو دعا کرنے میں جلدی نہ کیا کریں دعا پھر رد ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک دیکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رب ہم سے خوش ہوں اللہ پاک ہم سے خوش ہوں تو اللہ پاک سے امید بھی اتنی رکھنی چاہیے نا خوشی بھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے چاہت بھی رکھنی چاہیے پیارے بہن بھائیو جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ٹھیک ہے اور دعا کی قبولیت کی بھی پکی پکی امید رکھا کریں آج کا جو خاص عمل ہے دکان پر رش کیوں نہیں ہوتا ایک بہت پیارے بھائی ہیں ان کی سبزی کی دکان ہے اور وہ سن رہے ہوں گے تو ان کی دکان پر بلکل رش نہیں ہوتا وہ بہت پریشان ہے اور اللہ پاک نے صاحب اولاد بھی کیا ہے تو گھر میں فاقہ کشی ہے وہ بھائی سن رہے ہیں تو یہ عمل اس بھائی کے لئے ہے پہلے دن ہی انشاءاللہ بے حساب آپ کو رزق ملے گا دکان پر رش کا ایک خاص طریقہ جو عملیات کا ہے اس نقش کو بنانا ہے بنا کر سیدھی بازو پر باندھ لینا ہے نقش بازو پر باندھ لینا ہے سب سے پہلے یہ اپنے خانوں میں لکھنے ہیں خانہ یہاں سپور کرنا شروع کریں یہاں پر انڈ کریں ٹھیک ہے وقت رات کا رات کا وقت نفل دو حاجات کے دن کوئی سا بھی ہو اللہ سے دعا کرنے کے لئے دن کو پکڑ کوئی بھی نہیں ہے دنوں کی پکڑ نوچندی چاند جمعیرات وہ عملیات میں ہوتی ہے زیادہ تر ٹھیک ہے درود پاک تین بار عمل کرنے سے پہلے درود پاک تین بار اول آخر درود شریف نماز پبندی ہے عمل کی تعداد تین تین بار ہے تین بار تین بار ٹھیک ہے لائیو ویڈیو آٹھ بجے ملے گی آپ کو اسی طرح کے پیارے پیارے عمل کی جس میں عملیات بھی سکھائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے پری موکل کے عمل بھی بتائے جا رہے ہیں اور ساتھ میں رزق کے آپ کے پیاروں کے اور جادور بندیش کے بارے میں بھی سمجھایا جا رہا ہے آج میں ایک خاص طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی دو نفل پڑھنے ہیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سورے کوسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے نفل عام نفلوں کی طرح ہی حاجت کے نفل پڑھیں گے نیت عام نفل کی طرح ہی ہوگی سورے کوسر کو تین مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورے خلاص کو تین مرتبہ پہلے درود شریف تین مرتبہ پھر سورے کوسر تین مرتبہ سورے اخلاص تین مرتبہ اور نیت کیا رکھنی رزق دولت مال کی اللہ پاک سے مانگے پھر تین مرتبہ دروشی پڑھیں دروشی پڑھنے کے بعد تین سجدے کریں پہلے سجدے میں اللہ سے رزق مانگے دوسرے سجدے میں اللہ پاک سے دعا کریں اگر کوئی بیماری پریشانی ہے رش نہیں ہے دکان پر اور بہت پریشان ہے پیسہ فاقہ گھر میں ہے تو اللہ سے دوسرے سجدے میں دعا کریں تیسرے سجدے میں اللہ پاک سے یہ دعا کریں یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا تیرے سوا کوئی بھی جو ہے کوئی ہمیں رزق دے تو اپنے رب سے دعا کریں تین سجدے پورے کر کے دعا کر کے تو پھر آپ خموشی سے سو جائیں اور نقش بندہ رہنے دیں یہ نقش تین دن بندہ رہے گا ٹھیک ہے تیسرے دن اتار کر بازو سے اگر رش بڑھ جائے تو تین دن باندے اگر رش زیادہ چاہتے ہیں تو پھر سات دن باندے سات دن بعد زیادہ رش نانا ہو جائے تو پھر سات دن باند کرنا پھر آپ اس کو اپنے جونسہ ہے کسی بھی پاس پانی بغیرہ ہوتا ہے وہاں پر بہا دیں ٹھیک ہے یہ خاص طریقہ ہے عمل کا جو آپ کے لئے بہت آلہ ہے آپ کے گھروں میں پریشانیے ختم ہو جائیں گی دکان پر رش دکان پر بندش کیسے لگتی ہے جب کسی کا پاؤں سخت ہو بھاری ہو تو وہ بندش لگا دیتا ہے تو یہ نقش اپنے پاس رکھیں کبھی بندش نہیں لگے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فنگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ